فوج کسی بھی ملک کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ آئیڈیالوجیکل فرنٹ ہو، میڈلٹری فرنٹ ہو، بارڈرز کی جنگ ہو، پلیننگ ہو، سٹریٹیڈک ڈیپتھ ہو ہر محاس پہ وہ نہ صرف لڑتے ہیں بلکہ اپنا دماغ بھی لڑاتے ہیں کچھ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ افعاد پاکستان کے سولجرز فیلڈ میں بندوق اٹھا کے دشمن کا صرف مقابلہ کرتے ہیں نہیں یہ سادشوں کے پیچھے جو اس کا انکاؤنٹر ہے وہ افعاد پاکستان کا دماغ ہوتا ہے آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دیکھ لیں وہاں پہ پیس اینڈ کونفرک سٹیڈی ہو وار کورسز، ورکشاپس کروائی جاتی ہیں وہاں سے گریجویٹس نکلتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بنے جانے والے ساسوں کے جال کا اپنی دماغی صلاحیوتی کے ذریعے مقابلہ کرتے ہیں اس لیے کبھی کسی کی دگری کو ایویلویٹ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اس فوچ کی اندر بھی گریجویٹ اور عالی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ہماری آنکھ، کان اور دماغ ہوتے ہیں وہ ویجنری لوگ ہوتے ہیں جن کے وی ان کی ورہ سے ملک کو پیش آمدہ چیلنجز کی پیشگی آگائی ہو جاتی ہے اور ان کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر جو مواد وائرل ہوتا ہے جو پوسٹ وائرل ہوتی ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مٹھی بر آناسر پاکستان کے عوام کے دلوں سے فوج کی محبت کو کم نہیں کر سکتے وہ جذبہ شہادت سے اور وی ان سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں وہ یو این او کا پیس کیپنگ مشن ہو وہ افعاد پاکستان کا آپریشن راہ راست ہو، راہ حق ہو، ضرب عزب ہو یا رد الفساد ہو ہر بحاث پر اس قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں زلزلہ ہو، سیلاب ہو، نیشنل ڈیزاسٹر ہو ہر وقت قوم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں